ایسی ایسٹی آرکشن میں کریم لیئر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دلت سنگٹھنوں نے آج بھارت بند کا افہان کیا ہے جہاں اس کا اثر مہدھ پردیش کے آردھیک رازدھانین دور میں بھی دیکھنے کو مل رہا درحصل آرکشن کی مانگ کو لے کر بھی مارمی کی کارکرتہ کالیکٹر کارلی پر پردرشن کرنے پہنچے ہیں دوران بھی مارمی کی کارکرتہ انہیں کالیکٹر کارلی کے باہر جمکر نارے بازے کیا اور کالیکٹر آرشت سے ہیں کیونکہ آپ انسواپا ہے ہم لے کے رہیں گے آرکشن 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 آج جو ہے ہم لوگ ایک اگست کو جو سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے ایک آرکھنڈ میں بھرگی کرن کو لے کر کے پوسی کے بیروت میں ہم لوگ یہاں آج اپستیت ہوئے ہیں یہ سماج کا کال تھا کہ ہم 21 اگست کو بھارت بند کریں گے اس میں بہت ساری تروٹیاں ہیں اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہمارے سماج کو باٹنے کا ایک سپریم کورٹ نے آدیش جاری کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس پرکار سے اس دیش میں آرکھنڈ کی ویبستہ بنائی گئی تھی اس کو درکینار کر کے یہاں جو نکٹ بھوشی میں اس سمجھتے ہیں جو آرکھنڈ کی ویبستہ اس کو ختم کرنے کے لیے سڈینٹر کر کے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور جیسے کی کلی میلیر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جن ورگ میں جن جاتیوں کو ادھیکار نہیں ملا ہے آرکھنڈ کا لاب نہیں ملا ہے جو کلاس ون کلاس ٹو کے ادھیکاری نہیں بن پائے آئی ایس آئی پی ایس نہیں بن پائے ہیں ان کو آگے لانا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے سنگڈھن پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ کئی نہ کئی یہ سماج کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے سڈینٹریں اگر سرکار یہ چاہتی سپریم کورٹ یہ چاہتی تو اس بات کو یہ سمجھتی کے آرکھنڈ کو جو ہے پونو روپ سے لاغو کر دیا جائے جو آرکھنڈ کا کوٹا ہے اس کو ابھی تک بھی پونو روپ سے جو ہے وہ دیا نہیں گیا ہے تو ہماری مانگ تو وہی ہے کہ جو آرکھنڈ ہے اس کو آپ کریں ہمارے ماننی راشتیت دیکھ چنشہ راجات جی نے سنسد میں بھی یہ بات رکھی اور سنسد کے باہر بھی یہ بات رکھی ہے کہ بھئی اگر آپ کو ہمیں یہ لاغ دینا ہی ہے تو دس پرشنڈ آپ اور آرکھنڈ بڑھا کر کے کیونکہ ای وی ایس کو بھی سوڑنوں کو آرکھنڈ دس پرشنڈ بڑھا کر کے دیا ہے جو گیر سمجھدانک تھا اب جب آپ نے وہ آرکھنڈ دے دیا ہے تو دس پرشنڈ آرکھنڈ اور دے دی ہے جو جاتی ہیں ابھی بھی جو ہے وہ آرکھنڈ کا لاب نہیں اٹھا پائی ہے ان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ آرکھنڈ میں دس پرشنڈ کا اجافہ ہو جائے گا تو سیڈل کاس کا پندرہ پرشنڈ ہو جائے گا پندرہ سے پچیس پرشنڈ ہو جائے گا دیکھیں یہ ہمارا پہلے چرنڈ کا اندولن ہے ہمارے راشتی ادھک جی نے پہلے ہی خسنہ اس کی کر دی ہے کہ ہم گیارہ ستمبر کو دلی میں اس کا دوسرے چرن کا اندولن کریں گے آج پہلا چرن ہے بی امار میں آجا سماج پہ اور سمجھ بھوزن سماج یہاں پر اپستی تھے جو نیتی سپریم کورٹ نے اپنائی ہے دو بھائیوں میں الگاؤ کرنے کی ایک جو بکھراؤ کرنے کی اس کو ہم سفل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم پانچ ہزار سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں جس پرکار سے انگریجو نے فوڈ ڈالو اور شاشنکرو کی نیتی اپنائی ویسے ہی بھارت کا جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی وہی کرنا چاہتا ہے دو بھائیوں میں آج پاڑ کرنا چاہتا ہے اور ہم لوگ اس کو کتے منجور نہیں کریں گے کب پاری چھے میرا نام بینود یادا ومبیٹ کرے میں آجا سماج پہٹے کا پورو پردیش مہا سچی ہوں اور سمباغ کا پراباری ہوں دیکھیں ان کے دورہ گیاپن جو ہے وہ جہاں کے لیے انہوں نے گیاپن دیا ہے وہاں پر پہنچا دیا جائے